موسیقی اسلام علیکم اور بلکم ایک ایک سائٹنگ اپسوڈ ایک دفعہ پھر آپ کے فیورٹ ڈراموں کا ریویو لے کر اور اس ریویو کو کرنے میرا ساتھ نبھا رہے ہیں آج یہ کفا پھر نادیا خان اتیقہ خان اور مرینہ خان کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت ارسے بات دیکھا آپ کو سالوں گزر گیا اور ماشاء اللہ سب کی تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں اور کمیر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ خود ہی بتا دیں کہاں ساپے کپڑے یہ پچیس سوال سے بھی ہی ہوتے ہیں یہ میرے اپنے کپڑے ہیں نادیا کے اپنے کپڑے ہیں نادیا نے کپڑے ہیں نہیں نہیں میرے اپنے کپڑے ہیں کہ کسی designed سے میں نے ادھار پہ نہیں لیا وہ چیز جاننا ہی چاہہے ہیں کہ برینڈ کونس ہیں مکس برینڈ اس میں بھائے لوکل اول لوکل design'es مکس برینڈ ایسے ہی کمانے ایسے ایسے برینڈ لے لیں ہمارے ایسے ہی انبیٹبل کارڈی لولو ساور اپنے برینڈ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہوگئے ہیں ماشراللہ شو ہمیں اتنا یہ لوگ پیگ کرتے ہیں کہ ہمارا حام سے ہر اپسیوڈ کیلئے ایک ایک چوڑا بناسا ہمارا سب باتیں کم ماشراللہ ہمارے فیشن پہ بڑے توجہ ہے ہم آپ کے لئے ایکسٹر افرٹ کرتے ہیں کہ نوک نائس ایفریک رہ مگن لیلی زندگی میں شکر دعوں کرتے ہیں محینا جی آپ جس ڈراما کا ریو کریں گے وہ دراما ہے نادیا کون سا اس extractionには اپنی شمکی نہیں Jakes اس کے کاریز دین میں اس کے سقطMoڈ سکتا ہے میں منکتے ہیں میں ان games جانس آکتا ہے کیونک کے ج�لا Skills کا ملتا ہے اور وہ joint کیاوجat حول ٹھائیamb Following گرنم چutt unfinishedیا کی ساگن پتی اور کہ ہماری Garcia immun itselfЕТ تو امید زیادہ ہے Softer, Melody Make it little more This is like Cirque ein diferentes It doesn't matter духов Drabah Serial sjafaa in Mareera Professor Cout drei these two episodes very exciting episodes basically вся تو بھی events پہلے ہوئے اس کی تھوڑی سی ایک continuation تھی an extended continuation but I think it's a drama which is getting very good views I didn't think it would when you look at the play the things that are said they're talking about divorce they're talking about therapy they're talking about leaving the husband you know جتنے جسے جن کو ہم taboo subjects کہتے ہیں اس کے بارے میں بات نہ کرو نے 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 ڈیوارس کی بارے میں بات نے 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 پاگل ہے آپ کو پاگل کرار دیا جائے گا don't go to us all of those things very sensitive topics very very and nicely handled because I think Mohib and Mahavra Mahavra کا jo track وہ اچھا دکھا ہے کہ پہلے بھی ہوا پھر گھر آتی ہے پھر آتی ہے پھر اتنی بری طرح اس کو مارتا ہے کہ وہ کہتی ہے اب بس and اس کی جو Mahavra کی جو دادی ہے وہ ایک بڑی typical سی ایک عورت ہے جو وہی والی جملے بولتی ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں صدیوں سے نہیں نہیں اپنا گھر واپس جائے گی وہ تو یہ ایسے ہو جاتا ہے غلطی سے کر دیا انہوں سارے بہانے جو بنا رہے ہوتے لیکن اس میں ان چیزوں کو یہ answer کر رہے ہیں اور بہت این پر آؤیوں میں کہ وہ وہ کچھ اور ہم لگ کہتے ہیں کہ اس کے سام کے تمز نے چلتے یا اس کے سام کے درامے نہیں چلتے لیکن this is doing very well and she is the girl I have saved my 10 for I think she did some amazing performances last wali episodes she has done such a good job اس کی چھوٹی چھوٹی when you see her perform ایک ہی سنتنس وہ اتنے چھوٹی face expressions اپنے لاتی ہے I don't know how she does it but amazing I think she has done such a wonderful job I have a few issues with certain story line but overall I am just very happy that people are watching this so I am going to give it one thumbs up very happy Jafa میں throughout enjoy karte ainho dono tracks dono couple si kahaniyo ko phir uske baad turn khaya aur abuse šuru ho gai ایک طرف physical abuse اور دوسری طرف حالکہ اتنا perfect پیارا کپل پیارا کپل تھا اور وہاں بایوشنل اور سیکلوجکل ابیوز شروع ہو گیا اور صاحب وہ زیادہ بری ہوتی ہے اور وہ اتنی بری اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر نومیر سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے بھی لگ رہے ہیں اس لیے بری اس لیے بری اس لیے بھی لگ رہے ہیں اس لیے بری اس لیے بری جو بری جو کریکٹر بنایا تھا ڈاکٹر نومیر کا وہ اتنا خراب ہو گیا ہے اس لیے بات میں کہ جہاں اگر اس کو اس کو اپنے فتیلیٹی پرابننس پہ ڈاوٹ ساہ جو بھی تھا ٹیسٹ کرا لیتا ہے یہ حضم نہیں ہو رہا تو مجھے اس اپنا ٹیسٹ تو اس کا وہ غلط آ گیا ہے نا نہیں وہ جو پہلے تھا نا تو وہ تو کافی سالوں پہلے تھا اب دوبارہ کرا لیتا یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے تو اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں چلو اس میں چپ کر کے ڈال دیتا یہ اتنے عرصے کی جو اس کی عذیت دکھا رہے ہیں یہ ایک بڑا مچور اور سینسبل آدمی ہے ڈاکٹر ہے اور باقی سب کیریکٹر سے ملکتا ہے زیادہ سمجھدار تھا رہا ہے ایس بچہ تریکہ چک کر سکتا ہوں گا اب سوٹ ہی نہیں کر رہا ہے وہ جو ڈاکٹر نومیر بند گیا تانے دینے والا جلا والا آگ لگانے والا یہ وہ لگ رہا ہے تیلی دیتا رہتا ہے ایک ربط لگاتا تو ٹیسٹ کرا لگاتا رہتا ہے کیوں تو ٹوٹر نومیر کا کرکٹر دمیج ہویا ہے یہ تو نہیں تھا کہ اتنا ٹریک بند گیا ان کے بعد شاادی کیا کریں چلو کہ آگے ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس کو ایوں کر دیتے ہیں یہ بہت برای کیا ہے تو جس طرف لے اس ٹریک کو گئے نا اس نے وہ میرے لئے بلکل مزے کا نی ہے کیونکہ ای لائک دے کیاریکٹر اور اس کیاریکٹر کو دفنا دیا نونے اور اتنا برا نیگٹیو لے گئے ہیں کہ تیکھو کیاریکٹر کو آپ ڈیمیج نہ کرو جو وہ بناو ہے جو وہ انسان ہے وہ اتنا نہیں گر سکتا لیکن میرا اب تینوں سے ایک سوال ہے کہ آپ سے بھی مہینہ جی آپ سے بھی اور نادیا آپ سے بھی کہ انہوں نے ایک دکھایا جس میں وہ ٹراما سے گزر کے انسان سیکلوجیکل پیشنٹ بن چکا ہے جو کہ مہیب کا کریکٹر ہے اس میں ایک آدمی ہے جو بلکل ٹھیک تھا لیکن وہ ٹراما ٹائز ہوا ہے اس ٹھوٹ سے اس ٹھوٹ سے کہ اس کی بیوی جو ہے کہ اس کا پیر لڑکی کا فیر بھی چل رہا تھا وہ کہہ بھی رہی تھی وہ خودکوشی کرنی کوش بھی کر چکی میں جانسے ہیں تو ہوں تو یہ جنسی ہے خte感 کرتی چھوٹ سے کہ مہتابت نہیں کرتی کسی اور سکتا ki اور جب اس کو پتہ ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے کا کابل نہیں ہے ابھی بچے آگئے تو وہ ٹراما ٹائز ہوں ہے اس کے لئے کیا یہ رائٹر یا ڈراما یہ دکھانے کوش کرے ہیں کہ لازمی نہیں کہ آپ کتنا بھی چیک کرنے کہ کہ پہلے کسی کوئی آئیسی ہے کا کچھ بھی 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 پیاجی بھی سکتا ہے کہ سنے پیادی میں شیفت آئی ہے یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں چاہے کتنا بھی مچور ایک آدمی ہو جب انفیڈیلٹی کی بات آتی ہے تو مچوری سب کچھ بھاگ جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے بکوز من بائی نیچر آر ویری پروٹیکٹیو آر ویری پروٹیکٹیو آر ویری ریلیشنشپ جیسے آپ دوسرے دراموں میں دیکھ رہے ہیں یا ریل لائف میں دیکھتے ہیں کہ اگر آدمی دوبارہ شادی کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر آرات کسی کی طرف دیکھے بھی تو اس کے اوپر پوری سوسائٹی چھلانگ مار دیتی ہے سو یہاں پہ یہ دکٹر نومیر کا جو دکھا ہے ای تنک اس موہر کے بات ایک ایک اپیسوڈ میں بھی بات چلتی نا تو چلو جی ہوئی اس کو شکو اصلا یہ چل رہے بہت اپیسوڈ سے اس لیے اررٹیٹ کر رہے ہیں کہ اس کا بار بار اس کو تورچر دینا بار بار تکلیف دینا بھی تم ایک اپنا ٹیسٹ بھی تو کرا لو نا کچھ اپنا کچھ تو کراتا لنگر آن ہو گیا یہ مسلا تو it's giving us time to hate the character کیونکہ وہ تورچر کر رہا اس لڑکی کو بچی کو جو کی ایکسپیکٹ کر رہی ہے جو اس کے ساتھ اتنی اچھی ہے تھوڑا سا ٹائم لائنز میں ملا لیتے تو تھوڑا سا کچھ ذہن میں آ جاتا کہ curbed girl مطلب I don't know مجھے بہت اچھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے it makes me uncomfortable cringی سا آتا ہے دوسرا بہت بڑا سپرائز was the divorce یہاں بھی میں مجھے لگتا ہے کہ divorce اتنی جلدی Mohib کا character جو جان دیتا تھا اس کو دینی نہیں چاہیے اتنی جلدی جو یہ ہوا ہے کیونکہ یہ ایک اور ٹراما بن گیا Zara کے لیے Zara نے کھلا لینی تھی اور اپنے ٹائم پہ لینی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں آرام سے لوں گی اس کا علاج ہو جائے یہ ہو جائے یہ مجھے نہیں اچھا لگا the writer should have waited جو ہوتا اس لڑکی کی طرف سے وہ تو بہت impulsive وہ تو فوراں نہیں اسی نہیں وہ چھوڑ نہیں سکتا Zara کو he loved her اس کے لیے اتنا بڑا step لینا made no sense اتنی جلدی کیا تھا divorce کرانے کی as a viewer مجھے لگا کہ it was too sudden and like a shock اور اس کو بھی کتنی برا لگا ہے کہ وہ therapy میں چلی گئی ہے اس سے وہ ready نہیں تھی اس کے لیے تو آپ نے کوئی اس کا fracture نہیں کروایا اتنی ہلکی سی مار کروای تاکہ مجھے لگا کہ ان کو واپس فریکچرز وغیرہ نہیں تھے اور میں نے کہا اس لیے نہیں ہے شاید کیونکہ یہ ملانا چاہتے ہیں زیادہ بھی مار دکھا سکتے تھے کہ ہارڈ ٹوٹ گیا ٹانگ ٹوٹ گیا رپس ٹوٹ گئیں یہاں صرف اس کو اس طرح کوئی اس طرح دکھایا نہیں کہ جی کوئی fracture ہوا ہے یا ہو سکتے تھے تو مجھے لگا کہ شاید اس کو واپس ملانا ہے یاد ہے اور یہ اس کو مجھے تو وہ بھی جیسٹیفیکشن لگتی کہ آپ نے مار دیا تو مار دیا ہاتھ پاؤں توڑنا تھوڑی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا مہا سے بس سسٹم ختم اس کے بعد تو اس سے زیادہ دکھا سکتے تھے کیونکہ جس طرح مارا ہے نا وہ زیادہ چوٹے بننی چاہیے زیادہ چوٹے بننی چاہیے اتنی زیادہ کو کھلا دینی چاہیے نہیں زیادہ کو کھلا دینی چاہیے ہم سمجھ نہیں رہے ہو میری بات it should have been her taking the کھلا not mohib ڈیوورس in her یہ آپ کو پوائنٹ ٹھیک ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کہ لڑکیاں خود ٹیپ لیں کہ میں نے بیو سی ناسم کے ساتھ نہیں رہنا لیکن وہ کہتی تو ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا یہ کہا لیکن اس نے ڈیوورس کا مطلب ابھی وہ کرنی تھی اس نے اس نے کھلا لینی تھی جاتے واپس آکے کہتی ہے میں کھلا لوں گی لیکن آرام سے پہلے اپنا علاج بلاج کر دیں mohib کا جانا اور اکلے دن اس کو ایسے پیپر بھیجوا دینا وہ نہیں مجھے نہیں اچھا لگا مجھے نہیں صحیح لگا کہ یہ اتنی سڈن اتنی جلدی کیوں اور غوز کے لیے ٹراما بن گئے ڈراما ہے بھین ہم آساتھ والوں کی بات نہیں کر رہے ڈرامے کی بات کریں تو اس طرح سے مجھے تھوڑے کچھ مجھے سوال تے بہت ملی ڈاکٹر نومیر بہت ایک ایریٹیٹنگ کیاریکٹر بن گیا اور اب جلدی سے یہ ڈی ای نی والا چکر ختم ہو جائے بس One Thumbs Up Yeah Adiga Ji مجھے Jaffa Jaffa is the favourite drama of the week for me because اس میں جو topics دکھائے گئے ہیں handle کیے گئے ہیں بہت اچھی طرح وہ ضروری topics جو society کو دیکھنے اور سننے چاہیے ہیں Mental health any kind of abuse getting therapy ان میں اتنے اچھے چیزیں in episodes میں دکھائی گئیں دونوں Mohib کا بھی character الگ سے therapy اپنے bipolar کاموں کی وجہ سے جا رہے ہیں Maavara کا بھی جو character وہ جا رہے ہیں because she's coming out of a divorce abusive relationship یہ مجھے بڑا اچھا لگا because they didn't forget you see in a toxic relationship دو لوگ ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا انسان دونوں کو پھر مدد کی ضرورت ہوتی ہے one is a victim and the other one is the person who's the abuser so ادھر دونوں کو handle کیا ہے therapy through and all مجھے بات بہت اچھی لگی ہے is the dog یعنی کہ جو کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ comfort animals جب آپ کو کوئی انگزائیٹی ہو دیپریشن ہو کوش کہتے ہیں آپ پہ ایک پیٹ رکھیں پیٹ مچھی ہو سکتی بلی ہو سکتی کتہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جو مابرہ کے جو شورٹس ہیں کتے کے ساتھ مجھے بڑے اچھے لگیں کیا ہے because it made so much sense from a mental health therapy perspective because comfort animals advise کیا جاتے ہیں especially بچوں کے لئے میں نے پہلے بھی بات کیا ہے کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو بچوں کے لئے ان کو پیٹ دے دیا کریں because پیٹ سے they get unconditional love اور وہ healing میں بہت کام آتے ہیں آپ کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں so I love these episodes I also like the fact کہ جو transition دکھائی جا رہی ہیں سہر اور اسمان کے جو characters میں ہیں وہ بہت اچھے ہیں because you see he is a man at the end of the day پہلے تو یہ محبت نہیں کرتا تھا لے کہ محبت ہو گئی ہے اب وہ territorial ہو گیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کہیں بھی جائے کسی سے بھی بات کرے کسی کے ساتھ ریلیشنشپ کرے اب دینے بھی تیس ہو جاتا ہے اور پھر انڈ میں جاتا ہے تو دینے کی جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے تو انڈ میں جو یہ closure کیا ہے وہ دینے کروانے کیوں جا رہا ہے جو اس کے اندر جو ایک وہم ہے جو ایک confusion ہے جو ڈر ہے وہ اس کو clarify کرنے جا رہا ہے before he confronts the situation because he doesn't want to damage his marriage also I'm really enjoying this drama it's got some very very strong messaging which is very relevant to society and yeah یہ ہے I think مجھے رائیٹر کی چیز سمجھا رہا ہے کہ وہ کچھ میسیج دینا چاہا رہا ہے عورت ایسے ہوتے ہیں جو بیویوں پر شک کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں عورنر کیلنگ میں اور جب بعد میں جس کیلئے کیسے کچھ تھائیں یہ پیٹریارکل سوسائیٹی ہے ہماری یہاں پر مرد کو زیادہ حق دیا جاتا ہے لیکن پر آپ اس کو کریکٹر کو پہلے آنا بٹھائیں یہ ایک آم مرد دکھائیں اس کو اس کو اتنا مچور سنسیبل جنریس دکھا کے ایک دم ایسے گرا دیا صحیح تو اب بات کلی جائے رائٹن کی اور رائٹر ان سمیرا فضل مینہ جی عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہوتی جو بھی کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے جو بھی it's an act of showing supremacy power اور not accepting کہ میری بات سچ ہے اور تم agree کرو کہ میری بات سچ ہے تم غلط ہو I think this is such a brilliant line میں کہتی ہوں کہ انی man who beats up on women children animals they're basically cowards totally because آپ آپ you feel like the stronger person آپ برابر وہ تو کبھی نہیں کرے گی so were these kind of statements as Atika said and i said earlier great messages i think also a great message parents کے لئے آپ کا بچہ اگر کسی بھی گھر سے what or your your kid anyone who comes home injured bruised or battered you have to take that seriously ہم بری frivolously اس کو you know چلو school میں لڑائی ہو کیوں بھائی why should one child beat up another child why should a husband beat up and اسی وقت آپ stand لیں if you take that stand right there and then دوسری party وہ flat ہو جائے گی because they will not know how to handle it because وہ تو اپنی طرف سے اپنے آپ کو superior سمجھ رہے anyone who bullies anyone is thinking themselves superior the best thing at that point is جو بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہے اسی وقت گھر چھوڑو پکھر بگز and come home and i think that is a beautiful angle that they are showing in this drama اور اس کی جو دادی ہے وہ constantly کہہی ہے گھر کیوں نہیں جا رہی یہ کیوں نہیں کر رہی یہ کیوں نہیں کر رہی and the dialogue that is happening i think is also fantastic مجھے ایک چیز اس میں بھگ کر رہی تھی اس درامے باکی محسوس بہت اچھے ہیں situations بہت اچھے ہیں میں آپ سے بہت اچھے ہیں جی آپ سے سمجھالا میرا تاکہ آپ کی رہی جان سکھوں جب وہ دادی نے کیوں نہیں بتایا تھا اس کو that was what i was coming to مہم مرزا کو کیوں نہیں بتایا تھا نہیں and also جب دادی کہہی ہے کہ تم اس لیے ایسے بہیف کرتے ہو that's also wrong آپ نے اگر اپنے گھر میں violence دیکھا ہو ہے whether آپ کی ماں right ہے wrong ہے whether آپ کا باپ right ہے اگر آپ if you've grown up in a violent household there is definitely a 50% chance that you will also be a violent person یہ بھی غلط یہ ایک غلط i feel it's a misinformation آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر پہلے بتاتے تو تمہارا نیچر تو نہ چینج ہوتا because that is what you've been seeing نہیں پہلے نہ بتانے کی وجہ سمجھے ہاں وہ نہیں کیونہ جب ارجمن رہیم بھی جب آتی ہے محیب کے پاس تو وہ دادی کہ کہ میں تو تمہارے باپ نے مجھے بھلایا تھا میں مجھے 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 اس نے مجھے 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 اس نے مجھے 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 یہ دو چیزیں اس میں ہیں ایک تو دادی کا نام بتانا اور ایک جو داکٹر ہے اپنا ہمارا کیا نام ہے اس کا نمیر نمیر ایک اس کا نام بتانا you're a doctor you could have shared something like this with your mother you could have said this is the reason i don't want to get married because i can't have a child why is that such a big secret اس نے اتنا بڑا secret اپنے پر کیوں حاوی کیا اس اممہ نے کیوں what was her reasoning آپ نے reasoning نہیں بتائی کیوں چھپایا ریزنگ بتائی انہوں نے وہ اتنی لیم ریزنگ کیا ماں چلی گی باپ سے نفرت نہیں کروانا نہیں کہ ماں چلی گئی تھی اس کے باپ نے مجھے قسم دی تھی کہ یہ نہ بتانا چھے ٹھیک ہے لیکن اس وقت دی تھی تم باپ سے بھی نفرت کرو آفٹر دی فاردر دائی you could have told him exactly پھر کہتے کہ اس کا باپ اتنا انفرینشل تھا کہ اس نے اس کو ملنے بھی نہیں دیا اس کی ماں کو جب باپ مر گیا تھا اسے کچھ عصے بعد تو پھر بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ماں کبھی نہیں مل سکی ہے تم نے کبھی کوش نہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے مل لے کچھ سنسی نہیں یہ دونوں چیزیں سن میرے دل والی بات ہے بکوز there is no sense in it even this guy جو اپنے آپ کو torment کر رہا ہے کہ ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے لیکن the good thing is کہ اپنے آپ کو question کر رہا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں when I've trusted her enough to send her to university then I should trust her enough so there is a battle going on between اس کے اندر کی اس کے اندر کی بیٹا ہے وہ میں سمجھا رہی ہے ماں سے ملنے بیٹا تھا کہ پھر آپ اس کو اس پیڈیسٹر پر نہ بٹھا تھا لیکن آپ نے اس کو ادھر لے کے آنا تھا وہ پہنٹا تھا آدھر میں دادی والا کریکٹرم جب میں کوئی سمجھنیا ہے دیکھیں human character has flaws this is his flaw but it needs to be justified better I don't again یہ جو کہہ رہی ہے پڑا لکھا لڑکا ہے پڑا لکھا تو کیوں نہیں confront کر رہا جب وہ شاڈی کر رہا تھا اس وقت کہتا مت کرائیں میری شاڈی میرے مچے نہیں ہو سکتے ختم بات تو ہاں تمہاری شاڈی ہوتی نہ کچھ ہوتا نہ رہو برامہ کھا سے آتا نہیں تو but the point is then come up with a better excuse then come up with a solid excuse کہ وہ کیوں چھپا رہا ہے کیونکہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اتنی بڑی بات چھپا رہا ہے کسی ایک لڑکی سے یہ تو بہت unethical ہے یہ بھی غلط یہ تو اسے کریکٹر ویسی بڑا بہت بہت میں گولیاں کھاتا رہا ہے پھر I also like the fact that ایک لڑکی ہمیشہ کچھ اٹسے بہت ماں بننا چاہتی اس کا پورا رائٹ ہے کہ وہ ماں بن سکے اگر ایک لڑکی اور اتنی چھوٹی چھوٹی بھی بھی چھوٹی بھی لے آیا ساف ساف بولنا چاہیے تھا اگر ایجو کیا 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 چاہید زارہ وurdر ایجو کیا چیز سکے تی Great کیا کچھ کچھ ایجو کیا روانگ کیا جنگ تیرین کہ ان کو مجتمع ہمیں چاہے ہیں مجتمع ہے ٹو اسے میں اچھا ہے ٹو اس میں بہت انجازمہ ہے ایک اچھا ہے ٹو اس پر ہمکے ہیں وہ شکریہ ہے جو اسے میں کلیشتر ہیں وہ واپس شکریہ ہے وہ جو سیٹھا ہے سیٹھا جانبا ہے ایک اپنے بھی بات انترکہ نمید ہے ان میں سکتا ہے ان میں سکتا ہے جو اس کے فیرے ہیں چل رہی ہوتی بکس اٹیشمنٹ بن جاتی ہے نا کسی سے سو اگر نمبر ایویل 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 بہتی زیادہ سینسٹیو اور بڑا سیریوس ماملہ چل رہے ہیں دونوں طرف اب بریک ہو رہی ہیں چیزیں تو اور یہ ساری کانسلنگ تیرپی اس کے ڈائیلوگز بنانا لکھنا یہ مشکل کام ہے کہ کیا سوال ہوں گے کیا جواب ہوں گے لیکن مجھے مابرہ کہ جو جواب اور جو اس کی لائنز لکھی تھی بہت اچھی لگی کہ جس طرح وہ پتا رہی ہے کہ ہر پین اور اتنے آسانی سے چاہتا رہی تھی لیکن بہت بڑا شوق لگا اس کو اور نکلتے بھی اتنا ٹائم لگ رہا ہے اسے سب سے زیادہ تیرپی اس پر ڈاکٹر نومیر کو چاہیے وہ بھی تیرپی لے لیں تو جب سب لے رہے ہیں تو وہ بھی لے لیں بہت ہی ان کو سکھ ضرورت ہے تو اچھی اچھے وہ لکھے ہوئے تھے باقی کہانی جہاں جہاں جا رہی ہے وہ ہی باری بات ریپیٹ کرنے والی ہو جائے گی تو مجھے اس طرح والے ٹریک کی سمجھنے آ رہی جو مجھے لائنے بڑی اچھی لگی وہی تھا کہ سہر کی جب ساس آئی اس کے ایکسائیٹمنٹ اور جب وہ آتی ہے وہ دیکھتی ہے یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے لیکن میں نے نوٹس کی مجھے اچھی لگی کہ اس نے گھر کی ساری سیٹنگ بدل دی سہر نے اور اور نورمالی گھروں میں لڑائی ہوتی ہے تم نے سوفا یہاں کیوں رکھا ہٹایا کیوں یہ تم نے ادر سے ادر کیوں چیز کی اور شی وہ سو ہپی کہ یہ تم نے سیٹنگ بدل دی بہت اچھی لگ رہی ہے ہاں میں فارغ تھی میں نے کہا میں گھر کی سیٹنگ بدل دوں یہ بس نائس چھوٹی سی بات تھی بڑی نائس میسیج کہ بڑھنا گھروں میں نہیں پسند کرتے کہ بہوت اور آسی ادر سیٹنگ کر دے کہ وہ میری پسند کی سیٹنگ ہے تو that was a very nice line باکی اور میں کیا بتاؤں باکی وہ باث بامن ہوتا ہے ہاتے ناتے چھوٹا ہوتا چھوٹا ہوتا پھر ٹوی نکلاتا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے ڈرامے چلتے 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 اور اگر میں تاؤسیک ہے درہ جاتا ہے درامے میں وہ چھوٹا چھپا گفت ہے ڈادیا بھی کہاں سے لے کے آتی ہے باتے ہاں ہاں کہ تاؤسیک ہے تو سب بات پامن ہوتا آپ ٹوی تو بچے کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں چھوٹا ہوتا جاتا چھوٹا ہوتا توسیق پولیس والا توسیق بہت ڈیمانڈ ہے یہاں بھی 18 ڈرامے کر کے گیا ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ جات جینا کے باپ کو اس ڈرامے سے سب کا فائدہ ہوئے سب بہت زیادہ پرشلہ کام کر رہے ہیں اچھے تو آپ پس اس میں آئے تو پھر میں لائنز کے سکرپٹ کے پتہ نہیں آگے ہونا کیا ہے اگر 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 اگری بھی لیکن انپردیکٹیبل سا ہے کچھ ڈراما ہاں کچھ سمجھ نہیں ہے لیکن میں ڈائنگ ٹو نو کہ وہ ڈی اینے والا کیا ریپورٹ بچی کو ڈھا کے لے گیا ہے ایسے مزے سے تو وہ ریپورٹ کیا ہے کہ ایک بار آ جائے سکون ہو اس ٹریک کو سائیڈ بھی لگائیں ہمیں پتہ ہے کہ اس ڈرام نہیں ہے ہمیں گھر کے بار کھڑوں گے ہون دس مسلا کی ہے میں شرم نہیں آتی ابھی تو جھگڑے ہونے اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اس کو چھوڑ کے جائے گی اس کو بہت برا لگے بری بات ہے کہ مجھے لگ رہا ہے اس کپل میں بھی سپریشن کیونکہ بہت برا ایلیگیشن ہے اگر شک بھی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہونا ایک عورت کے لیے اس سے بری بات زلیل ہولے بات نہیں کہ اس کا میاں جو کہ ڈاکٹر ہے اس کے پرٹرنٹی پر اس کو ڈاوٹ ہے بچے کی ہونے کے بعد تو آگے ادھر بھی بہت دھماکہ ہونے والا اللہ خیر کرے عدیقا جی بہت ہی انٹریسٹنگ سکرپٹ ہے اور بہت ہی اچھی لکھی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں آگیا infidelity DNA mental health ساس بہو کی کہانی رشتے سب کچھ آیا ہوگا ہے and it's not preachy یعنی کہ آپ کو لیکچر نہیں دیا جا رہا اتنے اچھے طریقے سے کہانی لکھی گئی جہاں پر یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں آئیں ہیں اور وہ کہانی میں نکلائیں لیکن حضم بھی ہو رہی ہیں ہمیں نہیں لگا رہا کہ یہاں لیکچر چل رہا ہے یہ تو social campaigning چل رہا ہے it's a drama with a lot of very good messaging in it it's well written and i think the writer's done a fabulous job because دیکھیں نا یہاں پہ بیٹھ کے یہ بھی کہہیں کہ آگے کیا ہوگا regardless of whatever flaws everyone is seeing it's all about how is it going to transition آگے جا کے کہانی کہاں جائے گی اور اس کے مومنٹس ہیں freeze مومنٹس ہیں اور مزے کہ مجھے بڑا چھا لگا جب وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بچہ نہیں چاہیتا کہتا ہے آپ کو نہیں چاہیے مجھے بینی چاہیے it was very sweet i mean there's sweet moments i'm enjoying it and یہ جو ابھی یہ last episode کا freeze آیا ہے جب یہ DNA کے لئے بچے کو لے گیا ہے اور بیوی نے پکڑ لیا اسے یہاں سے آگے تو ہماری imagination میں ہے کہ وہ کیسے react کرے گی اور کیا ہوگا so i'm very engaged and i think it's fabulous writing because wonderful things are being said without being shoved down our throats so i'm going to give it a 10 10 direction direction so i wish leila zubary had better dialogues i feel that her lines and her her character her character is a little i just wish because it's a very cute character actually if you look at it but i feel they're little juvenile is the word i'm looking for juvenile unki dialogues i'm not talking about her and her performance but in the direction direction like there was a scene where leila is having chai and biscuit and he says i'm going to the hospital she says why don't we get the case zara now i'm thinking isn't it too late she's already got a doctor and all i feel strange and then he goes to the hospital and next thing they're in the delivering the baby and he's parked somewhere and amma is calling so i just felt that disconnected but they didn't show it she's saying because she's a gynecologist for delivery she's saying she's saying hand over the because she's a gynecologist for delivery but i felt there was a big jump in that whole sequence from here to the hospital there should have been something that that is telling us that then when Mohib tells the father that your actual problem that seemed very odd I felt they were both sitting it was again no dynamic there was nothing I think Mohib as much as he gets he comes to the father to kill him I feel meaning that's the kind of man he is it was just so it was very bad it was very bad and it was also very badly you know you know you sit on the seat and sit on the seat and just it was like a see saw it was just not very convincing these are the two things for me that and one more thing when Mohib Mirza watching her mother how many years you should see her after her child she should have hit that she should have nothing there was no my lipstick was very good and also good observation also I feel that what's his name Usman Mukhtar is not being shot well I mean like some at some point he looks very sloppy and sometimes he looks very smart and then he's got this funny expression on his face that we were talking about with his mouth open you know I just feel that it's not as a director you never want your actor to look sloppy you know because whenever an actor is making too much fuss about makeup I always say that listen that's my job for me to see you know if the makeup is looking okay or if there's a shadow like there's a lot of the times there's a light there's a shadow there's a strange shadow and it takes a while for that shadow so I feel here Danesh has not had full control over how he's shot Usman I feel that it but overall I think it's a brave script to have taken on I think everyone else is doing a great job it's shot well there's you know the night scenes the night scenes you know with the lawn in the back and all of that it's very beautiful the morning looks like fresh morning you know so in that way I will give him a also a seven and a half seven and a half I feel beraber this drama is an unexpected hit this drama it will be so much and it will be so serious and it will be so serious so this is a great thing and it's a good drama and it's a good drama and it's a good writer and it's a good writer just for Danesh it's a very tough episode and it was the real first scene of Mohib's mother to come with her and to talk with her and to talk with her had an impact after that after that in that frame the mother is sitting there and the father is sitting and there is a line on every episode so I'm going to tell what to do and it's a good scene and it's a good scene and what to do and there is a better line to the dad and there is a better line and there is a better line he says what to do what to do and he does nothing but yes it's emotional reasoning is a very strange and the director would have to do a female and when a female would have said that he invited me and asked him and that he was asking and that he was asking to give me a prayer and he was asking that he was very influential and his father was asking to give him his daughter and he was asking to give him and he told him that the daughter he was asking and he said پھر تو بہو آگا تو کہتی کہ میری ایک بیٹے کو سمحالو آکے بہو آگے جو بھی چیز ہے بس باکی مجھے پھر وہی لگا کہ مابرہ کی طرف سے پھولا ہونی چاہیے تھی I'll give the director for these two episodes 7 7 اتیقا جی دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے اگر اتای ڈیبیت آئے گا کسی چیز پر it's a good thing that means it's a conversation opener right تو جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوا وہ کیوں نہیں I'm sure audience بھی وہی پوچھ رہی ہوگی ہر کہانی جہاں جب بھی ہم کسی چیز کو سوالیا کر لیتے ہیں تو پھر audience بھی یہی پوچھ رہی ہوتی ہے so that means you're engaged it's a good story you're wondering why not I think Dhanish نے اس کو handle بڑا اچھا کیا مجھے وہ بڑا اچھا لگا جب وہ اسمان کے سامنے بیٹھا ہوئے that was nice and his conscience is questioning him آپ نے دیکھا نا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے as a reflection of himself کہ ہے نہیں ہے ہے نہیں ہے internal اندر ایک conflict and debate چل رہی ہے that was a very nice idea and shot from a direction point of view جو کبھی کسی نے کیا نہیں ہے actually I haven't seen it so نہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا not on our tv I think it is a very good idea to do something like that because ہوتا ہے so overall I think Dhanish has worked very hard and he has also delivered a story without it being heavy yeah یعنی کہ drama لگ رہا ہے کوئی فلسفہ لیکچر نہیں لگ رہا which is very very difficult in such very heavy topics اور آگے I am excited to see آگے یہ جفا کہاں جا رہا ہے کہ ان کے کیا ہوں گے مجھے لگتے کچھ unusual چیزیں ہونے والی ہیں I mean divorce بھیجا ہے it doesn't mean you have to accept a divorce also maybe it won't go through I don't know yeah 3 مہینے کا time آتا ہے ایک دم سے کاغذ تھوڑی آجاتا ہے چھو ہمارے dramaوں میں تو ہوتا ہے divorce نہیں نہیں آپ کو 3 مہینے کا time ملتا ہے جہاں پہ پھر جا کے آپ کی وہ confirmation آتے ہیں in the middle either party can go and actually challenge it I think Nikan Amin آپ کو already mention کرنا پڑھتا ہے اس میں کوئی چیزیں کریں no no you have to see whether she's pregnant or not that's one of the main reasons that's one of the main reasons that's one of the main reasons I think I don't know I have a feeling that this couple both are in therapy separately right now I don't know I could be wrong I have a feeling that there's going to maybe a patch up in the future I don't know I could be wrong Numbers I would give him a 9 9? yeah audience کی بات کی جائے total وڑ جو کارسٹ ہوئے ہیں direction category میں 22,200 ہوئے ہیں اور دانش نواز کے حصے میں آئے ہیں 2,496 11% منتے ہیں 1.1% ان کو ملے ہیں اب بات کے لے جائے ماورا حسین کی میں میں نوازلہ ou Oh she's a 10 for me. I think by not what like Atika continues watching it I'll see once again and when you see the work this girl has done in all the episodes so good so good she's playing the intelligent doctor she's playing that intelligent girl جو ایک اس میں what's it she's in a dilemma کہ مجھے پسند بھی ہے یہ باندا میں اس کی help بھی کرنا چاہتی ہوں but at the same time do I want to stay with him do I not want to stay with him you know that whole process that's going on in her mind I think وہ اتنا چکری ابھی ایک scene اس نے کیا وا تھا with Usman where he says you should go and see a psychiatrist I think she did that scene so beautifully she's a very you know like when she delivers her lines it's almost like she's actually saying it believable very believable very honest it's like it just flows you know out of her mouth it's a very natural thing this is what the girl is doing and that scene where she breaks down in front of you know she's a brave front and then she sort of breaks down thinking about you know this person so natural I think here you can see a character here you can see this character has carried her role you know she's carried her role where she's off you know where she's off you know scene to scene if you can see her reaction last scene she's carried over well done very well done numbers I said 10 right from the beginning I've seen a character before I saw a drama that was always a young girl she's a young girl lines come laughing 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 اب یہ زبطہ اس کا کریکٹر ہے جہاں یہ رو رہے ہے کہ اس کیا ہے کہ اس کیا ہے اور یہاں ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ وہ آدمی برا ہو جس کے ساتھ کوئی فیلنگ ہی نہ ہو پھر آپ کو مار رہا ہے اس کو پیار تھا اور ان کی اتنی کچھ خوبصورت میمریز تھی اتنے ایسے بھی لمحات تھے جب اس شخص نے اس کو ٹوٹ کے چاہا ہے اور یہ بھی اس کو بہت بیار کرتا ہے اس کو برنگ دوکٹر یہی بتا ہے کہ یہ سیکھلوجیکل پیشنٹ ہے یہ مریض ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ ایسے شخص کا یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک شخص ہے جسے آپ کو محبت بھی ہوگی جس نے آپ کو بہت محبت دی ہے لیکن اس کو ایک مسئلہ ہے بیماری ہے اور اس میں اس کا قصور نہیں کیونکہ اس کے ساتھ جھوڑ بولا گیا لیکن مار ہے اب آپ ایسے شخص کو کیا دوبارہ چانس دیتے ہیں لاج کے بعد یا آپ بس چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کو بھی محبت ہے تو یہاں اس لئے کبھی کبھی میرے بہتا ہے کیسا ہے کیونکہ اس کو ایک دم جو کیارکٹر ہے وہ نیگٹیو نہیں ہے ایول نہیں ہے وہ اس کو ہلپ چاہیے اس کا پروبلم جنوین ہے اور وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ اس کی ممیمریز دیکھ رہی تھی اور میں کہتے تھے کچھ لوگ کی تو ممیمریز اچھی ہوتی ہی نہیں ہے لیکن اس کے اتنے پیاری ممیمریز ہیں یہ واقعی اس کو ٹراما ہو گیا کیا دوسرا ایک تو پہلے جو پٹائی ہوئی اتنا برا بیوز اور اس کے بعد اب جو بیچاری کے ساتھ ایک دراما ہو گیا تو ہر acting her expressions were so nice because اب ایک empowered عورت ہے everything لیکن اس کا بھی دل ٹوٹا ہے اس کو بھی درد ہوتی ہے تو وہ کیسے react کرے گی اس کو بھی کتنی پین ہوگی بہت اچھا مابرانے کی ہے I loved her performance Numbers اور جب وہ باتھروم میں جا کے روتی ہے جب پیپر اس کو ملتا ہے اس کو تو وہ بھی ایک روما تھا یہ کیا بھیجتی چھوڑ دیا یہ دیتی تو آر بات تھی لیکن جو اس کو ملی ہے نا اگرم she was not ready for this ایسے کو ٹک نے مارا اس کو آکے ہائے 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 یہ بھی ٹہن ہی ہے ویسے Adiga جی I think Mahavara is a very underrated actor بہت بڑی اداکار ہے اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ وہ کو level of project یا character نہیں ملا ماورا کو جو یہ کام کر سکتی ہے cause you've seen her in multiple things and she's been good in all of them اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں she is very believable she's she's very very realistic artist آپ کو آپ جب ان کا کام دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جایسے یہ لڑکی ہے یہ exist کرتی ہے آپ بھول جاتے کہ یہ مابرا رول کر رہی ہے and that's that's when you are a true when i mean that's the beauty of a good performance you let make people forget that you are the the person you are and they start to get involved in who you are depicting depicting and یہ easy subject نہیں تھا لیکن she's handled it very beautifully but i think mavra has great potential and i think producers should be giving her a lot more work that are challenging things that can come on screen because this girl has the capacity to handle very challenging characters toh میری لے toh she's definitely a 10 10 total votes who cast ہوئے ہیں in the female category 24,200 and mavra hussein 3561 15% 1.5 not bad now two options are mohib 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 졌 it's a mohib 2 it's so i think uh i've always found usman to be a very fine actor uh um i think usman has to work on himself uh i feel that he's just let go اور کسیے 2014 میں کسی باش basketball ہے یہ ، چاہر دا چاہتا ہے؟ کسی طرح يا� کریکٹر کو کریں گے نہیں گلائے ہمارے منت Burn Suite ہی نے こزار ہے ہونڈا ، دبل luôn۔ میں شکم ہوں ، نہ اس میں نے اسی طرح کی کیا میں نے اسی طرح جناس کافلی پلاؤ اگر آiversی . ہاں من جو گی ہاں so the thing is that labelling ہم نے دالی ہے otherwise a hero is a hero a hero is a guy who does good and he is but I feel you need to still work on yourself you need to you know you need to I should all I'm the last one to talk because میں تو بالکل اپنے آپ کو screen پہ نہیں دیکھتی when I'm acting because I leave it up to the director and یایا میں مجھے شوق ملا ہے I've you know after seeing myself I'm like what I am everyone's dadi ایک dadi مجھے dadi ہونا چاہیی تھا اس میں ساروں کی so I think Usman because Khair I'm at the almost the end of my career you're in the you know prime of your career there are statements you know end of my career what do I know tomorrow whatever Hannah all яд equitable whatever what do I know what do you think here are what do we remember if you would have created lots of biscuits you don't cancer then we ate the four cookies after we'd eat we'd go to eat pies you're young he's a great baby but he was an peak you're not he has so I feel that he need to definitely work on his look اور چھیک گز سیکہ اور اجل کی طرقوں میں اور فیڈیوں میں ، اور دیروہ ہمارے پر کوئی ش women راستان جو کم سکتا ہے جو چیز اگر سینت سے رکھ کرتے ہیں میں بجعتے لوگوں کوئی شکل دیروہ اور ہی اچھیک بھی سکتا ہے نے achرام میں اندارہ پہلی تعلیٰ کی طور پر کھڑی رہا ہے اور مجھے اچھیک بہت خانا کھڑی رہا ہے یہ اچھیک چیز لوگوں کو اچھیک بہت کرنے تھا I would love to see him in so much more but he has to has to work on himself but as an actor I think he's absolutely I absolutely love it I love him but in this I think you have to take control of yourself so I'm going to give him we had Mustafa we had so I'll give him 8 8 Nadia He's a very charming personality Usman Mukhtar that's why the dramas and films have been a great fan following but I think Usman is a bit lazy with you with your fitness with your appearance which I hope the actors also see you critically I've left you I don't think I have to think so I'm going to I'll give you a bit of fitness and appearance but fitness with acting Yes, absolutely actors have to be smart and they're also young age why not? that's right that's right why not? but I just thought that it was not that it was that it was a bit lazy and careless so he's so young and smart and charming He looks and dying that's right he needs more variety in his expressions that's all seven seven adhika ji I think I think Usman is handling his character very well who is expected a mature doctor married to a younger woman has a personal conflict is a very private person doesn't want to share it with even his mother if you assess his character then you have an idea that he's basically an introverted character who doesn't want to talk much about people don't want to tell their personal issues and I think that is the reason why he's not been able to tell his own mother that I'm infertile or I can't have children so I feel he's handled it well I feel he's handled the romance part well very subtly because agar to ye overly zyada romance handle karte nahi bivi ke saath to bhooti cheap lagte because age mein bhoot fark hai on screen age mein so I think he handled it well very subtly done he's a very nuance driven sort of actor and in fact Nadia agar aap ko yaad hai maine kuch haute pehle eo baat ki thi ke wu jab kafe jati ho ladakasee milne or doctor sahab saath hi beth hai hai nahi he is umar peh toh aise he is umar peh toh when you talk about immaturity the character toh thoda thoda us waqt bhi jealousy and concern shuru ho chuka tha his character mein ab toh he's in love with her so now he's really worried ke oh my god and also don't forget you see dekhhe ek hum assumption ya kar rahe ke he's just doubting her yaha peh yeh bhi hai ki wo shayid yeh yakeen karna chara hai ke mein bachah pehda kar sakta ho hum yeh bhi toh soocheh rha maybe for him the the bigger challenge or the bigger predicament is that he's still questioning he's still questioning he's still wanting to know if that child is his or not or she comes forward dari d你 maya hae la Keh ni us koor doubt he's the only doubt your in involves i can you it's okay i feel he's alsotaa hating himself but for for dissing her mobe ick msa hy Ohe Нus pá опять meh why am I behaving like this with her because I am the one who allowed her tube so I feel the that that is also ha haan answer haan یا لیکن اکتہ ہی بھی 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 خورتنی اس سے کسی کو نہیں بتایا نا کہ he has this problem with infatility تو there's a big dilemma for him yeah of course and I think Usman's handled the character really well I will give him an 8 8 اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس character کو Zara کی اتنی فکر ہے سہر کی فکر نہیں Zara کی کچھ تو دوست تھا کہہ رہے ہیں بھئی اس کو بھی دیکھ لو بچاری کو Zara کو چھوڑ دو توڑے دن چلی مترین پتے ہیں 25,500 اور اسمان مختار کے حصے میں آئے ہیں 1066 7% پروندھتے ہیں 0.7 جبکہ مابرہ کو ان کے مقابلے میں زیادہ vote ملے تھے مابرہ میں 3561 تو نمبرز کا کافی فرق رہا تو یہ کمپلیٹ ہوا ڈراما سیریل جفا کا ریو موسیقی